موسیقی کلام مقدس میں سے ہمارے لی آج کی تلاوت رسولوں کے عمال اس کا پندرمہ باپ ساتھویں سے اکیس میں آیت تک اور جب بڑی بیعث ہوئی تو پترس نے کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ اے مردو بھائیو تم جانتے ہو کہ پہلے دنوں میں خدا نے ہم میں سے مجھے چنا کہ گیر قومیں میری زبان سے انجیل کی بات سنیں اور ایمان لائیں اور خدا نے جو دلوں کو جانتا ہے ان کی گواہی دی کیونکہ انہیں بھی ہماری طرح رول قدس بخشا اور ایمان سے ان کا دل پاک کر کے ہم میں اور ان میں کچھ فرق نہ رکھا پس تم کیوں خدا کو عزماتے ہو کہ شگردوں کی گردن پر ایسا جوا رکھتے ہو جسے نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم اٹھا سکتے تھے حالانکہ ہمیں یقین ہے کہ انہی کی طرح ہم بھی خدا من یسو مسیح کے فضل ہی سے نجات پائیں گے تب ساری جماعت چپ رہی اور برنباس اور پولوس سے یہ بیان سننے لگی کہ خدا نے کیسے کرشمیں اور کرامتیں ان کے وسیلے گیر قوموں میں ظاہر کی جب وہ خاموش ہوئے تو یقوب خطاب کر کے کہنے لگا کہ اے مردو بھائیو میری سنو شماؤں نے بیان کیا ہے کہ کس طرح خدا نے پہلے گیر قوموں پر نظر کی کہ ان میں سے ایک امت اپنے نام کے لئے چنی اور انبیاء کی باتیں بھی اس کے مطابق ہیں چنانچہ لکھا ہے کہ بعد عظیم میں پھر آؤں گا اور دعوت کے گرے ہوئے مسکن کو استعدہ کروں گا میں اس کے رکھنوں کو مرمت کروں گا اور اسے دوبارہ نصب کروں گا تاکہ بنی آدم کا بقیہ یعنی وہ سب اقوام خداوند کو تلاش کریں جو میرے نام کی کہلاتی ہیں یوں وہی خداوند فرماتا ہے جس نے ابتدا سے ان باتوں کو ظاہر کیا پس میری رائے یہ ہے کہ جو گیر قوموں میں سے خدا کی طرف رجو لاتے ہیں انہیں تکلیف نہ دینی چاہیے مگر لکھ کر تاقید کی جائے کہ بوتوں کے مکروحات اور حرام کاری اور گلہ گھونٹے ہوئے جانوروں اور لہو سے پریز کریں پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو خدا کا شکر ہو موسیقی موسیقی